ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نی ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو ڈی سی آفیس شیملا میں جو بکینسز آج والی آپ لوگوں کو انفرمیشن دے جائے گی تو اس میں آپ لوگوں کو کلیر کرنے پہلے ہی کہ آپ کہیں سے بھی ہو اپلائی کر سکتے ہو بس یہی ہے کہ آپ کے پاس الیجی بیلٹی ہونی چاہیے اسی کے ساتھ جہاں پر آپ لوگوں کو کلیر کیا جائے گا کہ کون سی بکینسز ہوں گی جس کے اوپر آپ فورم جو اپلائی کر سکتے ہو اور اچھی باجہ ہے کہ آپ کو فورم جو ہوں گے وہ آف لائن ہی اپلائی کرنے ہوں گے کوئی آن لائن بیف سائٹ پر جا کر آپ کو فورم نہیں بھیجنے ہیں چاہے وہ آپ کسی بھی پوسٹ آفیس میں جا کر بھی اپنے فورم بھیج سکتے ہو چاہے آپ دیکھ نہیں رہتے ہو شیملا کے تو پوری ڈیٹیل بتائے جائے گی اسے کے ساتھ ایج کوالیفکیشنز بھی کلیر کی جائیں گی کہ ڈیسی آفیس شیملا میں لگنے کے لیے آپ کے لیے کیا الیجی بیلٹی کنڈیشنز ہونی چاہیے تو چلیے پھر بینہ بغضائے کیے ہوئے جو بکینسی آؤٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے سراتے ہو اوفیشل نوٹیفکیشن آپ سبھی لوگوں کی موائے سکرین پر اس ٹیم دکھ رہی ہوگی اور اسی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ایپلیکیشن فورم بھی ہوگا تو ایپلیکیشن فورم کا لنک میں نے نیچے ڈیسکرشن میں آپ لوگوں کو دیا ہوگا وہاں سے آپ سیمپلی اس ایپلیکیشن فورم کو ڈاؤنلڈ کر ساتے ہو اور اس فورم کو اچھے سے بھرنے کے ساتھ ساتھ ڈیٹ او ورث کا سیٹیفیکیٹ اپنی ڈگریز وغیرہ کا سیٹیفیکیٹ جو آپ جرور بھی دیجئے تو سب سے پیہلے یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں कि کس پوزیشن پر آپ کی یہ بقینسی نکلی ہوئی ہے تو ایسپیریشنل بلوک فیلوز فار چوہارا اینڈ کوپوی کے لیے یہ بقینسی نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایسپیریشنل بلوک لینڈ شیملاڈ��یسٹک کے لیے تو ایسپیریشنل بلوک فیلوز کی یہ بقینسی رہے گی آپ لوگوں کے لیے جہاں دھیان رکھنا ہوگا اور چوہارا اینڈ کپوی کے لیے جب کینسز ہوں گی سب سے پہلے اس کے لیے کیا کریٹیریا مطلب کیا اس میں الیجیویلٹی کریٹیریا آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا سب سے پہلے تو آپ پوشٹ گریجویٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے پوشٹ گریجویشن آپ لوگوں کو گلیر ہوئے ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ڈاٹا اینڈیلیسز اینڈ پریزنٹیشن آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے اسی کے ساتھ شوش سال میڈیا سکیلز جو ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس پروژیکٹ منیجمنٹ ایکسپرٹائز بھی آپ ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ ایکسپیرنس ہونا چاہیے برکنگ اور انٹرنگ بھی دے ڈیورپرمنٹ اورگنیجیشن میں اور آپ کو مطلب جو بھی سیلف ڈرائیون بھی ایفیکٹیو کمیونکیشن سکیلز ہونی چاہیے کیونکہ ایسپیریشن بلوگ کا جا فیلوز کا یہی ایک کام ہوتا ہے کی ان کو مطلب جو منیجمنٹ ہوتی ہے بہت چیز طرح سے کرنی ہوتی ہے تو جو الیجیبیلٹی کریٹری ہے وہ کافی زیادہ ہے اب اس میں کون لوگ رکھے جائیں گے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی بگینسز پہلی بار نکلی ہوئی ہیں جب سے ہم یہ بیڈیو بنا رہے ہیں تو جہاں ہی انفرمیشن ہے اب آپ لوگوں کے لیے اب آگئے بات کریں ریکرویٹمنٹ پروسیس کا تو یہاں پر سکریننگ اور انٹرویو آپ لوگوں کا لیا جائے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ برک ڈوریشن کی بات کریں تو جو ٹین نیور ہوتا ہے اس میں صرف سکس منز سے لے کر ایک سال کے بیچ بیچ ہی ہوتا ہے اور سیلری کیونکہ آپ لوگوں کو ڈریکٹ پچپنہ ہزار روپیاس میں سیلری دے دی جائے گی اور شیئے مہینے بھی اگر یہاں پر ہوگی تو لاکھوں میں جو وہ آپ کے پیسے بن جائے گا اب بات آتی ہے کہ آپ لوگ اپلائی کیسے کرے گا تو سیمپلی میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر نیچے ڈیسکریپشن میں لنک دے دیا ہے جہاں سے آپ اس ڈیسکریپشن کے لنک سے ڈونلوڈ کر سہتے ہو اس اپلیکیشن فورم کو اور کہیں سے بھی ہو آپ بھی سہتے ہو در ڈیپٹی ڈریکٹر کم پروجیکٹ آفیسر ڈی آر ڈی شملا ڈی سی آفیس کمپلیکس ڈیسٹک شملا ہمارچ پردیش میں تو یہ سبھی فورم جو ہیں وہ آپ کے سولہ دسمبر دوہزار تئیس تین وجہ سے پہلے پہلے پہنچ جانے چاہیے اگر اس کے بعد کسی کا بھی فورم دیکھے گا ان کو تو وہ ریجیٹ کر دیا جائے گا تو یہ ایک ایسپیریشنل ویلوگ فیلو کے لیے وگینسز نکالی گئی ہیں تو اب جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر سہتے ہیں بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی الیجیبیلٹی کریٹیریز بتائی ہوئی ہیں تو اتنی الیجیبیلٹی کریٹیریز کسی کے پاس ہوگی جا پھر نہیں وہ مشکل بتانا ہے تو جو ایک انفرمیشن جو ڈی سی آفیس شملا میں آؤٹ کی گئی ہے اب جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر سہتے ہیں